ہیلو دوستو میں سمان سواگت کرتی ہوں آپ سبھی کا ایک بار پھر سے تو ہم کل بات کیے تھے بیہار راج کے جو ہے سامان ادھیان پر بیہار راج میں ہم نے کل کی جو کلاسز کی تھی اس میں ہم نے بات کی تھی لگ بگ آپ کی جو ہے لوگ گیت کے بارے میں ندیاں جھیلے ان پہ ہم نے چرچہ کر لیے تھا ونی جو اب بیہارڑ پر ہم نے چرچہ کر لیے تھا اور بیہار کی جو چھترفل ہے اس میں جو بھی امپورٹنٹ پرسنے تھے اس پہ ہم نے ڈسکس کر لیے تھا پہلے ڈیٹیل میں پڑھا تھا کونسپٹ سمجھا تھا اس کے بعد ہم نے پرسنک کیے تھے کتنے 30 کوشن ہم نے اس پر کیے تھے تو اگر جن بچوں نے جن دوستوں نے بھی اپنے جن لوگوں نے بھی کل کی کلاس نہیں دیکھی ہے تو آپ جا کر کلاس دیکھئے میں یہی کہوں گی کلاس کے جتنے بھی باتیں ہوئیں اس میں جتنے بھی امپورٹنٹ باتیں ہیں اسے نوٹ کریے گا اور پھر آج کی جو بات کریں تو آج ہم بات کریں گے ہنڈڈ پرسن پر سب سے پہلے ہم بیہار راجی کی جو ہے جی کے پہ ہنڈڈ پرسن کریں گے اس کے بعد ہم کیا بات کریں گے سائنس سے ہم کیا لیں گے کیا بیٹامین ٹاپک کیا لیں گے بیٹامین بیٹامین پڑھیں گے سائنس کا تو سائنس سے بیٹامین کریں گے پہلے ہنڈڈ کوششن ہم بیہار کے سامانی ادگیان پڑھیں گے کریں گے اس کے بعد بیٹامین ٹاپک کا اسی میں اس کے بعد ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو جو ہے بیہار کی تیاری کرنی اچھے سی ٹیچنگ کی تو آپ چینل کو سسکرائب کر لیجی چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سسکرائب کر لیجی بیل آئیکن دبا لیجی تاک کی نوٹفیکیشن آپ کو اس طرح ملتی رہے تو ویڈیو جو ہے کلاس کو لاس تک دیکھئے اور پین لے لیجیے کاپی لے لیجیے نوٹ کرتے رہے گا انپورٹن کوششن پہ ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں پہلا کوششن ہے بیہار میں مگد بیسو ویدیالے کہاں پر اسطیت ہے مگد بیسو ویدیالے بیہار میں کہاں اسطیت ہے تو یہ ہے آپ کا کہاں پر بود گیامی یہ آپ کا ون لائنر پرشن ہوں گے سارے کے سارے ٹھیک ہے objective نہیں ہے ٹھیک ہے اب کوششن دوسرا ہے بھارت میں لیچی کا سروادک اتپادک بیہار کے کس جلیم ہوتا ہے تو بیہار کے کہاں پر مزفر پور اپنے مزفر پور کا نام سنا ہوگا بیہار میں وہ صرف اور صرف سب سے زیادہ کس کے لیے فیمس ہے لیچی اتپادن کے لیے ٹھیک ہے بیہار راجی میں مزفر پور میں سب سے زیادہ لیچی ملتا ہے next question ہے آپ کا بیہار کی کل سرم سکتی میں جو سرمکوں کا انپاعت ہے وہ کتنا ہے سرمکوں کا انپاعت کتنا ہے 46.18 46.18% کیا ہے بیہار کی کل سرم سکتی میں کرشی میں جو ہے سرمکوں کا انپاعت ہے next question ہے آپ کا بیہار کی کل سنچت بھومی کا کتنے پرتیشت بھاگ نہروں دوارہ سیچا جاتا ہے یعنی جو بھومی ہے جو سیچائی ہوتی ہے تو کتنے پرسنٹ جو بھاگ ہے وہ نہر کے دوارہ سیچائی ہوتی ہے تو کتنا 37% بیہار کا پرمک باندھ کون سا ہے یہ باندھ ہے آپ کا بدوہ باندھ بیہار کا پرمک باندھ بدوہ باندھ ہے next question ہے بیہار کا سب سے کم چھتر فل والا جلا کون سا ہے یہ کل کی جو کلاس تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کیا تھا سیکھ پورا بیہار کا کون سا چھتری استر پر کھیلا جانے والا کبڑی جو ہے سے ملتا جلتا کھیل ہے کبڑی سے ملتا جلتا ایک کھیل ہے جو چھتری استر پر بیہار میں کھیلا جاتا ہے وہ ہے کیا چکا 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 آپ جانتے ہیں جو بچے گاؤں کی ہوں گے وہ بچے جانتے ہیں کہ ایک سرکل بنا لیتا ہے بچہ اور ایک بچہ بیچ میں کھڑا ہوتا ہے باقی کہ جو باہر بچے کھڑے ہوتے ہیں وہ اس بچے کو کیا کرتے ہیں اس بچے کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ بچے کے اس بچے نے ان کے پیر پہ جو ہے پیر مار دیا تو یہ بچے سائیڈ ہو جاتے ہیں یعنی آؤٹ ہو جاتے ہیں لیکن اس بچے کو اگر انہوں نے باہر نکال دیا بینا پیر ٹچ ہوئے تو بچہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو میرے حساب سے تو چیکہ اسی کو کہتے ہیں آپ کے حساب سے کیا ہے یا بیہار میں چیکہ اور کسی کہتے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا اگر میں گلت ہوں تو ایک بار پلیز کمنٹ کر کے بھتا دیجئے گا تاکہ میں بھی جان جاؤں ٹھیک ہے تو چیکہ تو میں یہی جانتی ہوں ٹھیک ہے فیلہال چیکہ کیا ہے بیہار راجی کا جو ہے چھیتری اسطر پر کھیلا جاتا ہے جو کی کبڑڈی کی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے آپ کا بیہار کی پرثم فلم کونسی ہے کونسی تھی تو یہ ہے پونر ملن بیہار کی پہلی فلم کیا ہے پونر ملن بیہار کا سروادک چھیترفل والا جلہ کونسا ہے پسچمی چمپارن وہی چمپارن جہاں پر گاندھی جی کا پہلا ستیغرہ ہوا تھا 1917 میں کس کے دوارہ بھلایا گیا تھا تو بیہار کے راج کمار کے دوارہ راج کمار کے دوارہ لکھنو عدیویشن میں 1916 میں لکھنو عدیویشن ہوا تھا اسی میں گاندھی جی آئے ہوئے تھے اور یہی پر راج کمار آئے ہوئے تھے اور انہوں نے گاندھی جی سے ریکویسٹ کیا ٹھیک ہے کس کی کھیتی کے لیے ہوا تھا یہ ستیغرہ نیل کی کھیتی پہ ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ کوششن ہے بیہار کی کونسی ندی بیہار میں گانگا سے ملتی جلتی ہے گانگا سے ملتی جلتی ہے گھاگرا سون اور گنڈک یہ کیا ہے بیہار سے ملتی جلتی ندی ہے بیہار راج میں کونسی جو ہے بھاسا پرچلیت نہیں ہے کونسی بھاسا نہیں ہے وہاں پہ عوضی بھاسا پرچلیت نہیں ہے نیکسٹ کوششن ہے آپ کا بیہار کے سمچار پتروں میں جو ہے سب سے پہلے پرکاسیت کونسی سمچار پتر تھا تو وہ ہے آپ کا امرت بازار پتر کا بیہار کی سب سے پہلے پرکاسیت ہون والی سمچار پتر ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کوششن ہے آپ کا بیہار راج میں کس پرکار کے ونوں کو سامل نہیں کیا گیا تو سدا بیہار ون بیہار راجی میں سامل نہیں کیا گیا بیہار میں بھارتی سنسکرطی اور سبیتہ کا وکاس پرمک اسطم کہہ جاتے ہیں وہ ہے کیا اپروک صحیح یہاں پہ اوپشن تھا یہ کوششن آپ دلت کر دیجئے ٹھیک یہاں پہ اوپشن تھا جو کی میسٹک ہو گیا بیہار میں کس نے فاغ راگ کا سرجن کیا تھا مہراج نوال کسور سنگ نے فاغ راگ سرجن کیا تھا بیہار کا سروادک ورسہ والا جلہ کون سا ہے تو یہ ہے آپ کسن گنج ٹھیک ہے بیہار کا سب سے کم جنسن خی گھنت والا جلہ ہے کیم ور جلہ ٹھیک ہے بیہار راج میں سروادک ورسہ والا جلہ کسن گنج ہے کیا آپ پتہ ہے بیہار راج میں بیہار راج سوک کہا جاتا ہے ٹھیک چل نیکس question ہے بیہار میں چینی مٹی کا جو ہے چینی مٹی تو بھاگل پور اور مونگیر میں بھاگل اور مونگیر میں چینی مٹی پائے جاتے ہے بیہار کی کس ہوای اڈے کا پریغ نیپال جانے کیا جاتا ہے تو یہ ہے رکس رکس بیہار میں اندرہ گاندھی کھولا بیش ودیالے کہاں پر ہے تو یہ پٹنا پٹنا کیا ہے بیہار راج کی راز دھانی چلیے بیہار کا دھوہ کنڈ جل پر 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 اسطحان پر اسطحان پر یہ ہے ساسا رام ساسا رام میں دھوہ کنڈ جل پر پر اسطحان موسٹ امپورٹنٹ ہے اسے امپورٹنٹ لگا لیجے گا بیہار کنڈ یہی کوششن ریپیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے کیا ہے ساسا رام چل ایک بیہار کی مہان بیبھوتی جگ جیون رام چرچت اپنام کیا ہے بابو جی بیہار کی سب سے بڑی ندی گھاٹی پریوجنا کون سی ہے گھنڈک ندی پریوجنا گھنڈک ندی آپ کی کس ندی کس کی گنگا کی گنگا کی سہائق ندی چل نیکس question ہے برنار جلا سی پریوجنا بیہار کے کس جلے میں جو ہے پرارم ہوئی تو یہ ہے جم ہوئی بیہار میں اسطح مہاتمہ گاندھی سیتو کی لنبائی کتنی ہے پانچ پوائنٹ پانچ سات پانچ کلو میٹر ٹھیک نیکس ہے پرثم بود سنگیتی آیوجن کب ہوا تھا یہ چار سو تیراشی عیسی پورو میں پرثم بود سنگیتی آیوجن ہوا تھا یہ آپ ایمپورٹنٹ ہے آپ اسے بھی ایمپورٹن نگا لیجیے چل چل سری کرس سنگ بیہار راج کے پہلے مخی منطری تھے بیہار کے کس سہر میں دیش دوسرے مہیلہ روزگار کار لائک جو ہے اس تاپنا ہوئی تھی تو یہ ہے آپ کا پٹنا ٹھیک ہے بیہار میں باکس آئیڈ خنیج کس جلے میں پایا جاتا ہے باکس آئیڈ مونگیر میں پایا جاتا ہے بیہار بند سماشار پتر موسٹ ایمپورٹن ٹھیک یہ کب ہوا تھا تو یہ اٹھار سو چوہتر میں ٹھیک نکس ہے بیہار کا سب سے چھوٹا ونی جیو ابیار سب سے چھوٹا ونی جیو ابیار ادھے پور ابیار ادھے پور ابیار کو جو ہے ادھے پور یا راجست کا مت مان لی جیو کہا پر ادھے پور ابیار ادھے بیہار راج میں نیکس پیشن ہے بیہار کے پر مہا کون ہیں تو یہ ہیں بیدھیا پتی بیہار راج کے پر مہا کبھی بیہار کی کس جلے میں ڈولا مائٹ خنیش پایا جاتا ہے تو یہ بھوج پور جلے میں ڈولا مائٹ خنیش پایا جاتا ہے یہ سارے important question آپ کے ہے اب بات کرتے ہیں نچاری راغ لگنی راغ کس ریجن کس نے کیا تھا تو یہ ہے کبھی ویدی پتی ٹھیک ہے راج جو ہے راجندر کریشی ویش ویش ویدی آلے یہ ہے آپ پر تو یہ ہے آپ کا سمستی پور ٹھیک ہے بیہار کی کن دو جلو میں سروا دک ماترہ میں چون پا جاتا ہے تو یہ ہے رو تاس اور کیامور میں سروا دک ماترہ میں چون پرابط ہوتا ہے چل چون پتھر بیہار کے کن جلو میں تال مٹی کی پردھانت ہے پٹنا مونگیر اور بھاگ الپور میں بیہار کے کن جلو جوٹ کے کار کھانے اس تھی تھے بیہار کے کن دو جلو میں بیریلیم پا جاتا ہے گیا اور نوادہ میں یہ سارے ایمپورٹنٹ کوشن ہے میں بار بار کہہ رہی ہوں انہیں سب پر ایمپورٹنٹ لگا لیں بیہار چینی مٹی کہا پا جاتی ہے بھاگ پور مونگیر میں مہا کبھی بیدی پتی نہیں تو اس کو راگ دیا تھا اب بات کرتے ہیں بیہار میں راشتی راج مارگ سنخیہ دو کی لمبائی کتنی کس کلومیٹر ہے تو یہ ہے 392 کلومیٹر بیہار کا فوٹ بول سے سمبند کپ کون سا ہے تو یہ پریسی ڈین کپ بیہار میں اس تیت نالندہ وشویدی آلے ادھک جانکاری ملتی ہے تو یہ ہے فان اور ہین سانگ کے جو بیورد دیا تھا انہوں نے اس کتاب میں جو ہے جکر ملتا ہے جیادہ نالندہ وشویدی آلے میں ٹھیک چلیے نیکس question ہے بیہار کا سروادق جنزنخیا گھنط والا جلہ کون سا ہے پٹنا ہے ٹھیک نیکس question ہے بیہار کا سروادق سات چھڑتا والا جلہ کون سا ہے یہ بھی آپ کا انصر پٹنا ہوگا دلی کی راج گدی پر بیٹھنے والا پہلا بیہار کون تھا وہ ہے سیر سا سوری سیر سا سوری کون تھا مغل سمراج تائم پہ آیا تھا اور اس تائم پہ دلی کی راج گدی پر سیر سوری ہی بیٹھا تھا ٹھیک چلیے next question ہے بود گیا میں پورا تاتوک سنگ رہ ہے کس تھاپنا کب ہوئی تھی تو یہ ہے 1956 میں بیہار میں فاغ راگ گیت کی رچ رہ کس نے کی تھی تو کس نے کی تھی یہ نو سور سنگ نے بیہار کا کون سا سروادک لوک ستی گرہ چم پارن ستی گرہ 1917 میں ہوا تھا اور کس کے سپاریس پہ گاندھی جی آئے تھے تو کون تھا وہ راج کمار ٹھیک ہے راج کمار چلی نیکس کوششن ہے اتر نو پشار کال سے سمبندی سما گری بیہار کے کس اس ستھان سے ملی تو یہ چراند سارڑ چراند سارڑ سے ملی بیہار کا پہلا حریجن مخی منتری کون تھا تو بیہار کا پہلا حریجن مخی منتری بھولا پاسوان ساستری تھے اوکی نیکس کوششن ہے بیہار راج کا سرواد گرم جلا کون سا ہے تو یہ ہے آپ کا گیا بیہار کی چار جلوں میں جن جاتیوں کی سنکھ سب سے زیادہ پائی جاتی ہے کٹی ہار پوروڑیا واقع اور جموئی میں جن جاتیوں کی سنکھ زیادہ پائی جاتی ہے چلی نیکس کوششن ہے بیہار کا گہون اتپادن میں بھارت میں کون سا اسثان ہے تو یہ چھٹھا اسثان بیہار راج گہون اتپادن میں بھارت میں چھٹے اسثان پر آتا ہے نیکس کوششن ہے بیہار راج کی کتنی پرتیش جن سنکھ کریسی کار کرتی ہے تو یہ ہے 0.81 0.81 پرسنٹ اوکے چلی نیکس کوششن ہے 58 بیہار میں کس اسثان پر مہا ویر سوامی کا جن ہوا تھا تو بیہار میں ویسالی اسثان پر مہا ویر سوامی کا جن ہوا تھا ٹھیک ہے بیہار کا کیا مور اب بھیار کتنے چھتر ایک ہزار ورگ کلومیٹر میں بیہار کا کیا مور اب بھیار اسث ہی بیہار کا نیون تم لنگ ان پات والا جلہ پٹ نیون تم لنگ ان پات والا جلہ ہے نیکس کوششن ہے نالند وش ودیال کی ستھاپ نا کس کال میں ہوئی تھی گپ تک کال میں ٹھیک ہے مہاتما گاندھی نے پرثم ستی اگر بیہار میں کس اسثان پر کیا تھا چم چم پار راج کم سپ پار 1917 میں ٹھیک ہے یہ کوششن ایمپورٹنٹ ہے ایمپورٹنٹ لگا لیجیے گا میں سب یہی بولوں گی آپ سارے کوششن کو دھیان سے پڑی ایک کوششن بھی مت چھوڑی ٹھیک ہے چلی نیکس کوششن ہے جان پیٹ پرسکار بھارت جو ہے پرابت کرنے والا بیہار کا جو پہلا ویکتی تھا کون ہے وہ ہے رام دھاری سنگ دن کر رام دھاری سنگ دن کر جان پیٹ پرسکار پانے والے بیہار کے پہلے ویکتی تھے ٹھیک کس پر رام دھاری سنگ دن کر کی کون سی رچنا پر بتائیے گا بودھ گیا میں مگد وشو دیالے کی ستھاپنا کب ہوئی تھی تو یہ 1962 بیہار میں سیرسا کا مقبر اسطریت ہے اب اس سے ریلیٹ کر سکتے سیرسا س س س س س رام بیہار میں سیو کا پرشد اس تھان گبتیشور most important گبتیشور اس تھی تھے کہا پر کیامور پہاڑیوں میں کیامور پہاڑیوں میں گبتیشور مندر اس تھی تھے نیکس question ہے بیخاری تھاکر کس چھیتر سے پرشد تھے بیخاری تھاکر ناٹک کار تھے ٹھیک ہے بیخاری ہی ہے یہ بیہاری نیکس question ہے 68 بیخار کی استhtitی کے سمبند میں اچھانس و دیشانتر کا کون سا ہے استhtitی تو جو ہے چوبیس ڈگری بیس منٹ ٹھیک ہے یہ کیا ہے 10 یہ کیا ہے آپ دیشانتر اچھانس اور دیشانتروں کا استhtitی ہے ٹھیک ہے بیخار میں اچھ گیو نیز جو ہے بیخار میں اچھ گیوی نات مندر کون اچھ گیوی نات مندر کہاں پر ہے سلطان گنج میں ٹھیک ہے بیخار کی بولی کو کس ودوان نے سب سے الگ پہچان کے لئے بیخار بولی کہا تو یہ ہے ای 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 فورٹر نے کہا بیخار کی ایک الگ پہچان کے لئے بیخار بولی بولا ٹھیک ہے بولی کہا اسے پرخیات کبھی بدیا پتھی کہاں کے نیوانسی تھے تو یہ ہیں مِثِلہ کے نیوانسی تھے نیکس question ہے اپ نیکس question ہے آپ کا کیا بیخار میں ان میں سے جھارکند راجے سے پہلے کس راجی نے جی پی آندولن کاریوں کو پینسن دینے کی گھوشڑ کی تھی تو کس کو بیخار راجی کو جھارکند سے پہلے آندولن کاریوں کو پینسن دینے کی بات ہوئی تھی تو یہ ہے بیخار راجی کے بھارت کہاں پر بیسو کے پرثم گڑی آر بھٹ کا جرم ہوا تھا تو یہ آر بھٹ کا جرم جو ہے اب یہ کہاں پر ہے بیخار میں ٹھیک ورطمان میں اسے کیا نام دیا گیا ہے بیخار next question ہے آپ کا بیخار کا بیخار سون پور کا میلا کس دن آئی جت ہوتا ہے تو یہ ہے کارت پرنیمہ کو most important question بیخار کا سب سے بڑا پسو میلا سون پور میں ہی لگتا ہے next question ہے نم نم میں سے کون سے راست راج مارگ کو Grand Trunk Road کے نام سے جانا جاتا ہے راست ی راج مارگ دو کو Grand Trunk Road کے نام سے جان جاتا ہے Grand Trunk Road کس نے بنوا یا تھا کس نے سیر سوری نے ٹھیک ہے سوری نے چلی next question ہے آپ کا بیخار راج کے اتر دیشا میں کون سا دیش ہے تو اتر رس میں نیپ ہے بیخار کے لوگوں کی جیوکا کا سادھن ہے بھارت میں آپ ہر جگہ یہی دیکھیں گے کہ جیوکا سادھن کرش ہی ہوتا ہے بیخار کا سب سے راج 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 شم مان راج شم مان بیخار کا سرو سا ہیت پرشکار ہے ہندوستان فرٹیلائزر لیمیٹیڈ کی ادھی نمیلکی کون سے نگروں میں سے کہا ادھوک پتی جو ادھوک اسثاپیت کیا گیا تھا برونی میں برونی میں کیا ہے یہ اسثاپیت کیا گیا تھا نیسٹ گریسم کال میں چلنے والی گرم ہوا کو بیہار میں کیا کہتے ہیں لو ٹھیک ہے برابر پہاڑی سمو کس گفہ کو سوفیہ سوفیہ گفہ کہتے ہیں تو یہ ہے کرڑ گفہ کو سوفیہ گفہ کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں 83 پرسنے کی بیہار اردو اکادمی کی اسثاپنا کب ہوئی تھی تو یہ ہے 1975 میں ٹھیک ہے نیسٹ کوئیسن ہے بیہار کا پرثم ہندی سمچار پتر کون تھا تو یہ ہے بیہار بندhu امپورٹنٹ ہے چلیے نیسٹ کوئیسن ہے بیہار کی کسی آنچلی بھاسا بھوچپوری میں نرمیت پہلی فلم کون سی ہے یا کون سی تھی تو یہ ہے گنگا مئیہ تو پیری چڑھئی بو کون سا ہے گنگا مئیہ تو پیری چڑھئی بو نیسٹ کوئیسن ہے بیہار کے چار جلوں میں انسوچ جن جاتیوں کی جن سن 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 پائی جاتی ہے تو یہ ہے انسوچ جن جاتیوں کی سب سے کم جن سن پائی جاتی ہے تو سیو ہر سیخ پورا خکھڑیا دربنگا میں ٹھیک ہے سیو ہر سیخ پورا اور خکھڑیا اور دربنگا سیر خان کا واسط بیہار کی کوسی ندی کا اُدھگم اصطل کون سا ہے تو یہ سب تک کوس کی جو کی کہاں پر ہے نیپال سے اُدھگم ہوتا ہے بیہار کی کوسی ندی ٹھیک ہے بیہار کی کون سی ٹروفی کرکیٹ سے سمبندی تھے تو ہیمن ٹروفی کرکیٹ سے سمبندی تھے بیہار کی کون سی ندی بینا کسی انی ندی سے ملے بنگال کی کھاڑی میں گھرتی ہے سورڈ ریکھا ندی ٹھیک ہے بیہار کا کون سا جلہ دلہن کے اُتپادن میں آگے ہے تو وہ ہے آپ کا پٹنا بیہار کا پرثم اردو سمچار پتر کون سا ہے نور بیہار کا وزتار کس پراکرتک پردیش میں سب سے زیادہ ہے تو یہ ہے اُتری گنگا کا جو ہے میدان اس میں ٹھیک ہے پھاگن کے مہینے میں گائے جانے والے گیتوں کو کیا کہتے ہیں یہ میں معافی مانگ گی دوست ٹھیک ہے بیہار میں گریس مکال کی عوضی ہوتی ہے تو بیہار میں مارچ سے جو ہے مد سے جون تک ٹھیک ہے جرا سندھ کے پیتا کا کیا نام تھا برہد رت ٹھیک ہے ریل مندرہ نے بیہار راجے کے کتنے ریلو اسٹیشن وں ستائیس میریٹ کے اندر آپ کو سو کوششن کوئی نہیں کروانے مالا ٹھیک تو اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجیے پلیز بیل آئیکن دبال لیجیے تاکہ نوٹفیکیشن آپ کو اسی طرح ملتی رہے اور اسی طرح اچھے اچھے کنٹینٹ پائیں ٹھیک اور میں یہ کہوں گی کہ سارے کوششن امپورٹنٹ ہے سارے کوششن کو اچھے سے پڑھئے اور اسے روز ریویزن کرتے رہے گا ٹھیک چلی بیٹامین سے ریلیٹڈ کم سے کم 35 کوششن ٹھیک جتنے کوششن بن سکتے بیٹامین سے میں سارے بنا کر لائی ہوں اور میں یہی کوشش کروں گی کہ بیٹامین آپ کو یہی پر یاد ہو جائیں اور آپ بھی کوشش کریے گا کہ کوششن سارے دھیان سے پڑھے اور اس کا انصر دھیان سے دیں جو کوششن آپ کو یاد نہیں ہوتا ہے تو آپ کوپی لے لیجیے پین لے لیجیے تو نوٹ کرتے جائے گا اور ریویزن کرتے رہیے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے کوششن سے پہلا کوششن ہے ابھی تک گیات بیٹامین کی سنکھیا کتنی مطلب ابھی تک کتنی بیٹامین سنکھیا دیکھی گئی حالک یہ خاص ایمپورٹنٹ نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی رکھ دیا گیا ہے کوششن میں منوس کے لیے کتنے پرکار کی بیٹامین مہتپور ہے تو منوس کے لیے 12 پرکار کی بیٹامین مہتپور ہے یہ آپ کا آتا ہے ٹھیک ہے یہ کیوں نہیں ہو رہا بھائی ہوں گیا چلی تو ٹھیک ہے اگلا ہے یکرط مکھن کریم تتہ انڈوں کے پی تک سے کون سا بیٹامین پرابط ہوتا ہے تو یہاں پر بیٹامین اے پرابط ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ یکرط میں کوششن بنتا ہے یکرط میں کون سا بیٹامین بنتا ہے تو بیٹامین اے کا کہا بنتا ہے یکرط پر بنتا ہے اور کہاں مکھن میں ملتا ہے کریم میں ملتا ہے اور انڈوں میں ملتا ہے ٹھیک ہے بیٹامین اے ایسا بیٹامین ہے جو کہ مانو کے یکرط میں بنتا ہے چلیے نیسٹ question ہے بیٹامین اے کی کمی سے کون سا روگ ہوتا ہے مانو سے اندر تو یہ ہے رتون دی رتون دی آپ سے ریلیٹی ہے آنک سے تو بیٹامین اے کی کمی سے رتون دی روگ ہوتا ہے جو کی آپ کے آنک سے ریلیٹی ہے نیسٹ question ہے کون سا بیٹامین calcium فاس فورس کے اپ چین کا نیمن کرتا ہے بیٹامین ڈی کی کلسی اور بیٹامین ڈی آپ کا ریلیٹی ہے اگر جہاں پہ کی بات آتی ہے وہاں پہ فٹاکس یا بیٹامین ڈی ٹک کریں گے ٹھیک ہے نیسٹ ہے بیٹامین ڈی کا رسانک نام کیا ہے تو کلسی فیرال کیا نام ہے کلسی فیرال موس ایمپورٹن کوششن ہے یہ کوششن ہمیشہ آتا ہے بیٹامین ڈی کی کمی سے ہونے والا کون سا روغ ہے تو رکیٹ جو کی بچوں میں ہوتا ہے اس میں کیا ہوتی ہے ہڈیاں کمجور ہو جاتی ہیں ٹھیک آسٹی یوم ملیشیا ویسک میں یہ کیا ہے جو روغ ہوتا ہے وہ بچوں میں ہوتا ہے آسٹی یوم ملیشیا ویسک میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی کوششن آپ کا ایمپورٹن ہے اسے آپ دھیان میں رکھئے گا ٹھیک ہے ساکہ ہاری جنتو میں تو اچھا سور کے پرکاس میں کس کرتی ہیں تو وہ ہے ایرگو اسٹرول ایرگو اسٹی رول سے ٹھیک ہے نیچ ہے کسوریوں میں یعنی جو لڑکیاں ہیں کسوریاں یعنی ویسک لڑکیاں کسوریوں میں بٹائمن ڈی کی کمی سے کون سا روغ ہوتا ہے تو آسٹیو ملیشیا یہ صرف کسوریوں میں نہیں بلکہ پرچور ماترہ میں پا جاتا ہے یعنی بٹائمن ڈی کا ایک تو دود سے بٹائمن ڈی ملتا ہے اس کے بعد بٹائمن ڈی مچھلی کے لیور میں پرابط جو آئل ہوتا ہے دوسرا آپ کا بٹائمن ڈی پرابط سن سے ملتا ہے کس سے سن سے صبح صبح آپ صبح کی جو دھوپ ہوتی ہے اس کے سامنے رہنے سے آپ کو کیا ہے بٹائمن ڈی کی پرچور ماترہ میں کیا ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے کیا پرابط ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ انصر کیا ہو جائے گا سالمن اور کارڈ ہیلی بٹ یہ کیا ہے کس مچھلیوں میں پہ جاتے ہیں یہ مچھلیوں کے نام ان کے لیور میں کیا ہے آئل بٹائمن ڈی پہ جاتا ہے پرچور ماترہ میں حالان کی اور مچھلیوں میں پہ جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ کس میں سالمن کارڈ اور ہیلی بٹ میں ٹھیک ہے نیکس پتی تیل جیسے بینولا سویابین اور سالات الف کی پتیوں سے کون سا بٹائمن یا پرچور ماترہ میں پرابط ہوتا ہے تو یہ ہے آپ کا بٹائمن ای بٹائمن ای سویابین سے بھی ملتا ہے اور سویابین میں سب سے زیادہ پروٹین پوچھا جائے کس سے پرابط ہوتا ہے سب سے زیادہ پروٹین تو کس پرابط ہوتا ہے کیا لگائیں گے سویابین ٹھیک ہے سویابین ٹھیک ہے سویابین ٹھیک ہے نیس کوئیشن ہے بٹائمن کے پرابط کے پرموک اسطروت ہے بٹائمن کے بٹائمن کے رکت کا تھک کا نہیں جم دیتا ہے ٹھیک ہے تو پالک ٹماٹر بثوا انڈ پنیر ان میں کیا ہوتا ہے نیس ہے کس بٹائمن کا پرموک روضیر کا تھک جم نے مدد کرتا ہے تو یہ ہے بٹائمن کے بٹائمن کے روضیر کا تھک جم میں مدد کرتا ہے میں یہاں پہ غلط بول دیا تھا کہ جم نے نہیں دیتا ہے کیا ہے جم نے مدد کرتا ہے نیس ہے بٹائمن کے کی کمی سے کون سا رو ہوتا ہے تو یہ ہے دست اور پیچ بٹائمن کے کو سوندر بٹائمن کہا جاتا ہے بٹائمن کے لوگ کیا کرتے ہیں بالوں لگاتے ہیں اور فیس پہ لگاتے ہیں سوندر کا سوچک بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کون سے بٹائمن وسا میں غلن سیل تتھ بٹائمن A بٹائمن B بٹائمن C اور بٹائمن D بٹائمن K تو A B اور E ٹھیک بٹائمن E اور K تو کیا ہے B B اور C آپ کا پانی میں غلن سیل ہوتے ہیں B اور C پانی میں غلن سیل ہوتے باقی A D E اور K اسے آپ پڑھیں گے اگر آپ کر دیئے تو اس کو کیڑا بنا لیجئے کیڑا تو کیڑا جو ہے وصہ میں غلن سیل ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ پہ تو کیڑا جو ہے یعنی بٹائمن A بٹائمن D بٹائمن A بٹائمن D بٹائمن E اور بٹائمن K یہ کیا ہے وصہ میں غلن سیل ہوتے ہیں مطلب وصہ میں غلن سیل ہوتے ہیں لیکن وصہ میں غلن سیل کون سا نہیں ہوتا ہے تو بٹائمن B اور C یہ وصہ میں غلن سیل نہیں ہوتے کس میں غلن سیل ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں پانی میں ٹھیک بٹائمن کی کمی س جیب میں سوزن اور سیبور درمی ٹائٹس روگ ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کا کس سے ہوتا ہے بٹائمن B کی کمی سے اور کون سا روگ ہوتا ہے بٹائمن B کی کمی سے بٹائمن سری کا سمان برد روک جاتا ہے اور بال بھی سپھید ہونے لگتے ٹھیک یہ سارے لچھڑ کس کے ہے بٹائمن D کی کمی کے نیکس ہے آپ کا بٹائمن B 5 کو انی کس نام سے جانا جاتا ہے نی اس نی اس کے نام سے نی اس کی نام سے جان جاتا ہے بٹائمن B 5 کی کمی سے کون سا روگ ہوتا ہے تو یہ ہے آپ کا پیلی یا بیماری بٹائمن B کی کمی سے ہوتا ہے پیر دوکس من جو ہے یا پھر آپ کا پیر دوکش یہ کون سا بٹائمن ملتا ہے ٹھیک ہے ان میں تو بٹائمن 6 ٹھیک ہے بٹائمن 6 ملتا ہے نیکس ہے آپ کا بٹائمن B 6 کے پرابطی کے اس طرح کون کون سا یعنی بٹائمن B 6 کن کن چیزوں سے پرابط ہوتا ہے تو بٹائمن B 6 کس میں پا جاتا ہے دودھ میں فل میں دال میں اور سبزی میں ٹھیک ہے بٹائمن 6 دودھ بٹائمن B 6 دودھ فل دال سبزی میں پا جاتا ہے نیکس ہے آپ کا سائنو کوبالا بین یعنی اسی کو میں ابھی بول رہی تھی کوبالٹ تو B 12 کیا ہے کوبالٹ اس کو کہتے ہیں تو سائنو کوبالا بیٹامین کو کیا کہتے ہیں تو اسے بیٹامین B 12 کہتے ہیں ٹھیک ہے اب بولتا ہے بیٹامین B 12 کی پرابطی کس سے ہوتی ہے تو گائے کے دودھ اور لیور میں کیا ہوتا ہے بیٹامین دودھ کی پرابطی ہوتی ہے ٹھیک ہے کس بیٹامین کی کمی سے رکھ الپتا نامک روغ ہوتا ہے تو یہ folic acid کی کمی سے رکھ الپتا کے بیماری ہوتی ہے ٹھیک ہے next question ہے آپ بیوتین کا پرابطی اسطرولت کون سا ہے بیوتین کا پرابطی اسطرولت کیا ہے انڈے کی سفیدی انڈے دیکھتے ہیں کچھ ڈالی جی تو آپ جب توڑیں گے تو اس کے اندر دیکھیں گے ایک تو پارٹ ہوتا ہے یلو کلر کا دوسرا پارٹ ہوتا ہے تو یہ بات کر رہا ہے کی بیوتین کس میں پیدا تا یلو کو ہٹا دیں گے جو وائٹ والا پارٹ ہوتا ہے اس میں پیدا روشنی ہوتی جو جوتی ہوتے اس پر پر پڑتا ہے نیکس کی کمی سے لیور سیرو سیرو ہو جاتا ہے لیور سیرو 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 ایک بہت خطرنا بیماری ہے تو یہ بیماری کس سے ہوتی کولین کولین کی کمی سے لیور سیرو سیرو ہوتا ہے نیکس بیٹامین کو اس اسکاروی روگ ہوتا ہے اور اسی کا نام اسکاروی ایسیڈ بھی ہے نیکس ہے بیٹامین کے رسائنک نام کیا ہے تو فیلو کینون فیلو کینون بیٹامین کے رسائنک نام ہے بیٹامین کے رکت کا جم نی مدد کرتا ہے اور بیٹامین ای کیا ہے سوندرے کا سوچک ہے ہم نے ساتھ بیٹامین کے کا بول دیا تھا تو بیٹامین کے نہیں ہوگا وہاں پہ بیٹامین ای ہوگا ٹھیک ہے نیکس ہے آپ کا بیٹامین کے مکھ روخ کا جو ہے بیٹامین کے کا اس ترورت کیا ہے تو ٹماٹر میں بیٹامین کے ملتا ہے ہری سبزیوں ملتا ہے اور آتوں میں اتھ پن ہوتا ہے آپ کا بیٹامین کے ٹھیک ہے نیکس question آپ کا نیو کلک عمل کے پرموک کار کیا ہیں نیو کلک عمل کے پرموک کار ہیں انوان سکی گڑوں کو ایک پیڑی سے دوسری پیڑی میں پہنچ آنا انجائیم کے انجائیم کے نیرمار اور پروٹین سنسلیسر کا نیتر کرنا ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتے ہیں ان کو ایک پیڑی سے دوسری پیڑی میں پہنچ آتے ہیں اور پروٹین کا نیرمار کرتے سنسلیسر کرتے ہیں کروم کروم مہ ٹین جال کا نیرمار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ کا بیٹامین سے سممندد سارے question I hope آپ کو آج کی class اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو subscribe کر لیجے پہلی بار آئے ہیں تو بھی چینل کو subscribe کر لیجے